عزیز ناظرینِ گرامی دوستوں ساتھ یوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خاص کا دعا کرتا ہوں خدا وند کریم آپ کو اس افرا تفریح کے عالم محفوظ اور سلامتی عطا کریں اکثر اوقات جس معاشر کا آپ اور میں حصہ ہے اس معاشر کا اندر ایک ایسا بے ڈنگ اور نا اہلی والا فکرہ بولا جاتا ہے جس کی جو اصلیت جس کی جو حقیقت وہ جاہلانہ بے وکوفانہ اور بزدل انعاصر سے ملتی جوتی دکھائی دیتی بھی ہے آج اس فکرے کی اصلیت کو آج اس فکرے کے پس منظر کو میں اور آپ مل کر جانے گے اور دیکھیں گے کہ آخر یہ جو فکرہ بولا جا رہا ہے کیا یہ کس طرح تک درست ہے اگر غلط ہے تو کس طرح جاہلانہ یا جاہلوں اور بے وکوفوں کی اصلیت اور حقیقت کو واضح کرتا وہ دکھائی دیتا ہے یعنی وہ فکرہ اکثر اوقات آپ لوگ بھی سنتے ہیں میری زندگی سے بھی وبستا ہے بہت سے ایسے جاہل اور بے وکوف لوگوں کو میں نے وہ فکرہ بولتے ہوئے بھی دیکھا ہے جو فکرہ اوے تیری اوقات کیا ہے اب اس فکرے اگرچہ یہ پانچ خروف پر مشتمل فکرہ ہے پانچ الفاظ کا مجموعہ ہے لے کر اگر اس فکرے کو دیکھا جائے تو جو بولنے والا ہے وہ اس سے لاعلم بھی ہے اور جو بولا جا رہا ہے وہ سرا سرا وہ غلط بھی ہے تو لہٰذا اب اس فکرے کے پاس منظر کو میں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فکرہ اس کا مطلب کیا ہے اور بولنے والوں کو میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس فکرے کی اصلیت اس فکرے کی حقیقت اور اس فکرے کی جو ریالیٹی وہ کیا ہے اب لفظ اوئی تیری اوقات کیا ہے اکثر اوقات یہ بولتا ہے اس میں لفظ جو اوقات وقت کی جمع ہے وقت حقیقت کو کہا جاتا ہے یہ فکرہ اکثر جس بڑی حقیقت پر مبنی دکھائی دیتا ہے وہ اکثر اوقات غلط انداز میں بیان کر دیا جتا ہے جس کا معفروم بھی وہ غلط ہوتا دکھائی دیتا ہے آج ان لوگوں کی حقیقت تھوڑی سی واضح کرنے کوشش بھی کرتے ہیں یہ فکرہ اکثر اوقات میں امیر طبقے کے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھتا ہوں جو کہ اکثر غریب طبقے کے لوگوں کو تنز کرتے ہیں ان کو ظلیل کرنے کوشش کرتے ہیں تو لہذا وہ استعمال کرتے وقت اس کی حقیقت سے وہ آری ہوتے ہیں جو کہ بے وکوف جاہل اور بزدل ہونے کی بہتین نشانی بھی ہے اب چند وجوہات بتاتا ہوں کہ یہ جو فکرہ ہے یہ کیا سبق دیتا ہے اور اس کے پسے منظر میں کون سی حقیقت چھپی ہوتی ہے اگر اس فکرہ کو آپ تھوڑا سا گوھر کریں اس بولنے والے پر گوھر کریں تو اس چیز کی تحضیق قدرتی اندازوں کے مطابق ہوتی ہے کہ جب تیرے جسم سے یہ جو فکرہ جو بول رہا تھا انسان کہ جب تیرے جسم سے پسینہ نکلے اور تجھے خود ہی اپنے آپ سے بدبو اور بد مزا اور اپنے آپ سے نفت نظر آئے اور محسوس کرے یہ تیری اوقات ہیں جب تیرے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ہو یعنی پہانہ نکلے تو تجھے اس سے بدبو آئے اور وہ تیری طبیعت پر ناسازی کا عالم برپا کرے وہ تیری اوقات ہیں یعنی تیرے انداز سے نکلنے والا جو بورے خیالات ہیں وہ تجھے کو نفاق کریں یہ تیری اوقات اور حقیقت واضح کرتے دکھائی دیتے ہیں جو کہ اکثر اوقات یہ ایک فکرہ ہم بہتے ہیں کہ وہ تیری اوقات کیا ہے جب تُو دنیا سے میں آیا تھا تو تُو ننگا تھا اور جب تُو دنیا سے گیا ہے تو تجھے پر ہی اپنے آپ کو کپڑے پہنے کا وہ موقع ہی نہ ملا یہ تیری اوقات ہے یہ تیری حقیقت ہے یعنی تیرے اندر سے نکلنے والا وہ مادہ جو تیری پیدائش کا سبب بنتا ہے وہ نکل کا تیرے کپڑوں پر لگتا ہے تیرے جسم پر لگتا ہے اور تجھے نفاق ہونے کا سبب کہلتا ہے یہ تیری اوقات ہے آج اس چیز کو یہ فراموش کر چکے یہ جو فکرہ بھولتے ہیں اس کو دہراتے ہیں یا دوسرے پر بطور تنز کرتے ہیں یہ ضلیل اور بیوکوف اور جاہلانہ قوم کی جاہلانہ لوگوں کی اور جاہل اور بیوکوف اور بزدل اناثر کی یہ بہتی نشانی ہے یعنی اب یہ بات کریں مزید تو یہ حقیقت پر مبنی آج بھی ہے یعنی آج اور کل بھی تو ایک مٹھی بر مٹی تھا جو آج بھی ہے جو دفع کرنے کے بعد لوگ تجھ پر جھاڑ دیتے ہیں یہ تیری اوقات ہیں تو کس بات کی علامتیں اور کس باتوں کو دہرانے کی آج کوشش بھی کرتا ہے یعنی جب تو دنیا میں آیا تھا نہ اپنے آپ کو نہلا سکا اور جب تو دنیا سے گیا یعنی موت کا غلبہ تجھ پر آ گیا تو اپنے آپ کو نہیں نہلا سکا یہ تیری اوقات ہے رات کو سوتے وقت تو خواب میں اپنے آپ سے ہی ڈر جاتا ہے یہ تیری اوقات ہے یہ ان لوگوں کے لیے یہ ان جاہلانہ اناثر کے لیے ان کو یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں جو اکثر اوقات آپ لوگ یہ فکرہ گھر تو بولتے ہیں جب آپ سیمپل سی بات ہے جب لوگ تجھ پر مٹی ڈالتے ہیں تو ایسے ہاتھ جہڑ دیتے ہیں یہ تیری اوقات ہے تو تجھے کس بات کا غرور ہے تو یہی بات ہے کہ مٹی سے مٹی پر اور پھر مٹی میں مٹی سے مٹی پر اور پھر مٹی میں اوقاتیں انسان یہ ہے تو پھر غرور کیسے مٹی میں